بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم کتاب حبیبِ آزم کو آگے کنٹنیو کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تو شروع کرتے ہیں بودیل کا قریش سے گفتگو کرنا بودیل نے قریش سے کہا میں اس حضیم حسنی کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں میں نے ان سے سنا ہے وہ کچھ کہتے ہیں اگر تم مناسب خیال کرو تو بیان کرتا ہوں قریش کی بے وکوف لوگوں نے کہا ہم کو تمہارا پیغام سننے کی کوئی ضرورت نہیں ان میں سے اکل مند لوگوں نے کہا جو کچھ ان سے سن کر آئے ہو بیان کرو بودیل نے کہا وہ فرماتے ہیں اور سارا قصہ ذکر کیا جو حضور نے بودیل سے ذکر کیا تھا یہ سن کر عروہ بن مسعود کھڑا ہو گیا اور کہا عروہ بن مسعود کا قریش سے خطاب عروہ بن مسعود نے کہا اے میری قوم کیا تم شفقت اور محبت میں اولاد کی مثل نہیں ہو انہوں نے کہا کیوں نہیں عروہ نے کہا کیا میں والد نہیں ہوں انہوں نے کہا کیوں نہیں عروہ نے کہا کیا تم مجھے کسی بات میں متحم کرتے ہو انہوں نے کہا نہیں عروہ نے کہا کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں اکاس کے لوگوں کو تمہاری نسرت کی دعوت دی تھی جب انہوں نے میری بات سے انکار کر دیا تو میں اپنے اہل و اولاد لے کر تمہارے پاس آ گیا میں ان کو بھی لے کر آ گیا جنہوں نے میری عطاعت کی تھی قریش نے کہا کیوں نہیں تم درست کہتے ہو عربہ نے کہا اس شخص یعنی سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے اچھی بات پیش کی ہے اس کو قبول کر لو اور مجھے اجازت دو کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں انہیں نے کہا اجازت ہے جاؤ ان سے گفتگو کرو عربہ کی سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو عربہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور گفتگو شروع کی تو سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کچھ فرمایا جو بدیل سے فرمایا تھا عربہ نے کہا مجھے آپ بتائیں اگر آپ اپنی قوم کو خلاق کریں گے تو کیا اس پہلے بھی کبھی ایسا واقعہ ہوا کہ اپنی قوم کو کسی نے خلاق کیا ہو اور اگر کوئی اور بات ہے تو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ چہرے اس لائک ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور آپ کو تنہا چھوڑ جائیں گے یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ارے عربہ لات کی فرچ کے دونوں طرفوں کے درمیان والی چونچ کو چوس کیا ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے عربہ نے کہا یہ کون ہے لوگوں نے کہا یہ ابو بکر صدیق ہے عربہ نے کہا میری بات سنو اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تمہارا مجھ پر ایک احسان ہے جس کا میں نے بدلہ نہیں چکایا اگر وہ نہ ہوتا تو میں تجھے جواب دیتا پھر عربہ نے حضور سے کلام شروع کیا اور جب بھی کوئی بات کرتا تو جناب صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داری شریف کو ہاتھ لگاتا اس وقت مغیرہ بن شعبہ حضور کے پاس کرے تھے ان کے ہاتھ میں تلوار اور سر پر خود تھا جب بھی عربہ حضور کی داری شریف کی طرف ہاتھ جھکاتا تو مغیرہ تلوار کا کنارہ اس کے ہاتھ پر مار کر کہتے حضور کی داری شریف سے اپنا ہاتھ دور رکھ عربہ نے روح سخن مغیرہ کی طرف کیا اور کہا یہ کون ہے کہا گیا یہ مغیرہ بن شعبہ ہے عربہ نے کہا کیا میں تیرے جرم کی مدافعت میں مسائی بروح کارنل آیا تھا یہ باقیہ کچھ اس طرح ہے کہ مغیرہ بن شعبہ بحالت کفر جاہلیت کے زمانے میں ایک قوم کا حلیف بنا تھا پھر ان کو قتل کر کے ان کا مالشین لائیا اور مسلمان ہو گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اسلام تو میں قبول کرتا ہوں لیکن تمہارے مال سے ہمارا کوئی تعلق نہیں پھر اروہ نے آنکھوں کے کنارے سے حضور کو دیکھا اور کہا اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کے صحابہ کے دلوں میں اس قدر تھی کہ آپ اگر کھنگار نکالتے تو صحابہ کنام اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتے اور اپنے چہروں اور جسم پر مر لیتے تھے اور حضور کے حکم کی تعمیل میں بہت جلدی کرتے جب آپ بضو کرتے تو گرنے والے پانی میں جگرہ کرتے ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ بضو کا پانی ان کے ہاتھ لگے جس کو وہ تبرک خیال کرتے تھے جب آپ کلام کرتے تو وہ آوازیں پس کر لیتے اور خاموش ہو کر آپ کا ارشاد سنتے آپ کی تعظیم اور عظمت کے پیش نظر آپ کی طرف نگاہیں نہ اٹھاتے تھے اروہ کا واپس جا کر اپنے ساتھیوں سے گفتگو کرنا جب اروہ اپنے ساتھیوں کے پاس گیا تو ان سے کہا اے میری قوم واللہ میں بادشاہوں کے پاس گیا میں کیسر و کسرہ کے پاس گیا میں نجاشی کے پاس گیا میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی ایسی تعظیم کرتے ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں اللہ کی قسم اگر کھنگار پھینکتے ہیں تو اس کو ہاتھوں میں دبوچ لیتے ہیں اور اپنے چہروں اور اجسام پر ملتے ہیں اور ان کے حکم کی فوراں تعمیل کرتے ہیں جب وہ وضو کریں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے اور اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں جب آپ بات کریں تو آبازیں پست کر لیتے ہیں اور آپ کی تعظیم کرتے ہوئے نظریں اونچی نہیں کرتے انہوں نے کہا تم سے اچھی بات پیش کی ہے اس کو قبول کر لو علوہ کے بعد ایک اور شخص کی حضور سے گفتگو علوہ کی تقریر سن کر بنی کنانا کی ایک شخص نے کہا اگر اجازت ہو تو میں ان کے پاس جاتا ہوں کفار مکہ نے اس کی پیشکش تسلیم کر لی جب وہ آیا اور دور سے اس کو سنور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے دیکھا تو فرمایا یہ فلان شخص ہے یہ ایسی قوم کا فرد ہے جو اونٹوں کی تعظیم کرتے ہیں تم اس کے آنے سے پہلے اونٹ کھڑے کر دو چنانچہ اونٹ کھڑے کر دئیے گئے اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تلوی کہتے ہوئے اس کے سامنے آئے تو اس نے یہ دیکھ کر کہا سبحان اللہ ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا مناسب نہیں جب وہ واپس گیا تو اپنے ساتھیوں سے کہا میں نے اونٹ دیکھے ہیں ان کے گلوں میں کلادے ڈالے گئے ہیں اور ان کو اشار کیا گیا ہے یعنی ان کی کوہانوں سے ہون بھائے گیا ہے میں ان کو بیت اللہ سے روکنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں مکرس کی گفتگو اس کے بعد مکرس کھڑا ہوا اور اپنی قوم سے حضور سے گفتگو کرنے کی اجازت چاہیے وہ آیا اور دور سے صحابہ اکرام کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مکرس فاجر شخص ہے وہ حضور سے ہم کلام ہوا ہی تھا کہ سحیل بن امرو آ گیا اس کو دیکھتے ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے تمہارا معاملہ آسان فرما دیا ہے اس نے آتے ہی کہا آئیے صلح نامہ لکھیں صلح کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب کو بلا کر فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم سحیل نے کہا اللہ کی قسم ہم رحمان کو نہیں جانتے ہیں آپ اس طرح لکھیں اے اللہ تیرے نام سے لکھتا ہوں جیسے آپ لکھا کرتے تھے صحابہ اکرام نے کہا با خدا ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سوا اور کچھ نہ لکھیں گے نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو اے اللہ ہم تیرے نام سے لکھتے ہیں پھر فرمایا یہ وہ صلح نامہ ہے جس کو محمد رسول اللہ لکھتے ہیں سحیل نے کہا با خدا اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو بیت اللہ سے نہ رکھتے اور نہ ہی آپ سے جنگ کرتے لیکن محمد بن عبداللہ لکھیں نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم میری تقذیب کرو لکھو محمد بن عبداللہ اظہرین نے کہا یہ اس لیے کہ آپ نے فرمایا تھا وہ لوگ جو بات میرے سامنے پیش کریں گے جس میں وہ اللہ کے حرم کی تعظیم کرتے ہوں میں اسے قبول کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح کی شرط یہ ہے کہ تم ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان تخلیہ کر دو ہم تواف کر لیں سحیل نے کہا واللہ عرب بات کریں گے کہ ہم کو مجبور کر دیا گیا ہے لیکن یہ آئندہ سال ہوگا آپ اس سال تواف نہ کریں تاکہ عرب ہم کو متعون نہ کریں کہ اہل مکہ نے مروب ہو کر تواف کی اجازت دی ہے آپ آئندہ سال املا کر لیں مگر اس کے بعد تین دن سے زیادہ نہ ٹھہریں گے جب مکہ میں داخل ہوں گے تو تلواریں میان میں ہوں گی اس کے بعد سحیل نے کہا صلح کی شرط یہ بھی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی آپ کے پاس آئے اگرچہ وہ آپ کے دین میں داہل ہو اس کو واپس کر دیں مسلمانوں نے کہا سبحان اللہ مسلمان کو مشرکوں کی طرف کیسے واپس کیا جا سکتا ہے اسنا تحریر صلح رامہ میں ابو جندل بن سحیل آ گیا جبکہ قید کے بائیس آہستہ آہستہ چل رہا تھا وہ اسفل مکہ سے نکل کر آیا تھا سحیل نے کہا یہ پہلا واقعہ ہے جس کا میں آپ سے فیصلہ کرواتا ہوں کہ آپ اس کو میری طرف واپس کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ہم نے صلح نامہ مکمل نہیں کیا لہذا اس کو واپس نہ کیا جائے گا سحیل نے کہا وبا خدا اس وقت میں کسی بات پر صلح نہیں کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات مانو اور اس کی واپسی کا مطالبہ نہ کرو سحیل نے انکار کرتے وہ کہا اس کو ضرور واپس کریں حضور نے فرمایا عزید نہ کرو یہ صلح نامہ کی تکمیل سے پہلے آ گیا ہے اس پر شرط لاغو نہیں ہوتی سحیل بدستور ابو جندل کی واپسی پر مسجد تھا اتنے میں مکرز نے کہا ہم آپ کے لئے اسے رہنے دیتے ہیں ابو جندل نے مذکور گفتگو میں مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کیا مجھے مشرقوں کے حوالے کیا جائے گا حالانکہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور مخلص مسلمان ہوں کیا تم مجھے دیکھتے نہیں ہو جو میرے ساتھ ہوا ہے صرف قبول اسلام پر مجھے سخت عذیت پہنچائی گئی ہے میری جسمانی حالت تم دیکھ رہے ہو صورہ کی شرائط پر عمر فاروق کا استراب جب صورہ نامہ کی تحریر مکمل ہو گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارس کیا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں کیا ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں حضور نے فرمایا کیوں نہیں ہم یقیناً حق پر ہیں اور ہمارے دشمن باطل پر ہیں ہم نے مشرکوں کی تمام شرطیں تسلیم کر لی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا وہ میرا مددگار ہے عمر فاروق نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ ہم بیت اللہ آئیں گے اور اس کا تواف کریں گے حضور نے فرمایا کیوں نہیں میں نے ضرور یہ خبر دی تھی لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اس ہی سال بیت اللہ کا تواف کریں گے تو مکہ مکرمہ ضرور آگے اور بیت اللہ کا تواف کرو گے عمر فاروق کا ابو بکر صدیق کے پاس اس طرح لناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے بعد عمر فاروق حضور Studiq رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا اے ابا بکر کیا حضور اللہ کے نبی نہیں ہیں ابو بکر نے کہا کیوں نہیں حضور اللہ کے رسول ہیں اور سچے پیغمبر ہیں عمر فاروق نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں یقینا ہم حق پر ہیں اور ہمارے دشمن باطل پر ہیں عمر فاروق نے کہا ہم اپنے دین میں کیوں کمزوری دکھا رہے ہیں ابو بکر صدیق نے کہا اے عمر میری بات سنو حضور اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یقینا حضور کا مددگار ہے اللہ کی قسم آپ حق پر ہیں تم اتنی بے قراری میں نہ پڑو عمر فاروق نے کہا کیا حضور نے یہ خبر نہ دی تھی کہ ہم مکہ جائیں گے اور بیت اللہ کا تواف کریں گے ابو بکر نے کہا یقینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کیا آپ نے یہ خبر دی تھی کہ اس ہی سال تواف کریں گے عمر فاروق نے کہا نہیں ابو بکر نے کہا تم یقینا مکہ آگے اور بیت اللہ کا تواف کرو گے انشاءاللہ صلح نامہ کی تکمیل کے بعد کیا ہوا سوہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح نامہ سے فارغ ہوئے تو حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا اٹھو اور اونٹھ نہر کرو پھر سر منڈاؤ لیکن صحابہ میں سے ایک شخص بھی نہ اٹھا حتیٰ کہ آپ نے یہ بار بار فرمایا جب کوئی نہ اٹھا تو حضور ام المومنین ام سلمہ رضی رانہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے لوگوں کا حال ذکر فرمایا ام المومنین نے کہا یا نبی اللہ آپ اونٹھوں کو نہر کرنا اور حلق نفسن کرتے ہیں آپ کسی شخص سے کلام کیے بغیر اونٹھ نہر کریں اور حجام کو بلائیں کہ وہ آپ کے سر کے بال جب صحابہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے اونٹھ نہر کرنے اور بال منڈبانے شروع کر دیئے حتیٰ کہ ایک قریب تھا کہ وہ غم کے سبب ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے اس طرح وہ عمرے کے احرام سے باہر ہوئے بخاری محاجرات عورتیں پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محاجرات آئیں تو اللہ تعالیٰ نے آئیے آیت کریمہ اے مومنوں جب تمہارے پاس مومن عورتیں حجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو حتیٰ کہ عزم عزم القوافر پر پہنچے اس وقت عمر فاروق نے اپنی دو بیویوں کو طلاق دے دی جو مکہ مکرمہ میں تھی اور مشرف با اسلام نہ ہوئی تھی ان میں سے ایک کے ساتھ معاویہ بن نبی صفیان نے نکاح کر لیا اور دوسری سے صفوان بن نبی امیہ نے نکاح کر لیا اس کے بعد سبڑے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آزم مدینہ منورہ ہوئے تو ابو البصیر آ گیا جو مکہ میں مسلمان ہو چکا تھا قریش نے اس کی تلاش میں دو آدمی بھیجے کہ عہد کے مطابق ابو البصیر کو واپس مکہ بھیج دیں حضور نے ابو البصیر کو ان کے حوالے کر دیا وہ ابو البصیر کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے جب ذل حلیفہ پہنچے تو کھجونے کھانے کے لیے ایک جگہ بیٹھے ان میں سے ایک کو ابو البصیر نے کہا تمہاری یہ تلوار بہت اچھی نظر آتی ہے دوسرے نے تلوار میان سے نکال کر کہا یہ تلوار بہت اچھی ہے ابو البصیر نے کہا مجھے دکھاؤ اس نے تلوار ابو البصیر کے ہاتھ میں دے دی تو اس کو اسی تلوار سے قتل کر دیا جب دوسرے شخص نے اپنے ساتھی کو مقتول دیکھا تو بھاگتا ہوا مدینہ منورہ آ گیا جب ذل کے پاس آیا تو کہا میرا ساتھی قتل کر دیا گیا اور مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا اس اسنہ میں ابو البصیر بھی آ گیا اور ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا حد پورا کر دیا تھا اور مجھے ان کے حوالے کر دیا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے نجات دی ہے سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو سمجھایا جائے اس طرح لڑائی بھڑک اٹھے گی جب ابو البصیر نے سنا کہ اس کو ضرور مکہ مکرمہ واپس کر دیا جائے گا تو مدینہ منورہ سے باہر نکل گیا اور دریا کے کنارے پہنچا اور وہاں ہی رہائش منا لی یہ تو ابو الجندال بھی مکہ مکرمہ سے بھاگ کر ابو البصیر سے جا ملا حتیٰ کہ جو بھی مکہ مکرمہ سے بھاگ کر نکلتا ابو البصیر کے پاس چلا جاتا اس طرح مکہ سے بھاگ کر آنے والوں کا ایک گروہ ہو گیا پھر حال یہ تھا کہ مکہ کے قریش کا کافلہ تجارت کے لیے وہاں سے گزرتا تو اس پر قبضہ کر لیتے اور کافروں کو قتل کر دیتے اہل مکہ نے تنگ آ کر حضور کو حد بھیجا کہ رحم کا واسطہ ابو البصیر کو فرمائیں کہ وہ قریش کو عذیت نہ پہنچائے آئندہ جو بھی مکہ سے آپ کے پاس آئے اس کو واپس نہ کریں حضور نے ابو البصیر کو حد بھیجا کہ آئندہ قریش کے کسی کافلے کو نہ روکو انہوں نے واپسی والی شرط منسوخ کر دی ہے اس کے بعد صرف کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی عورت مسلمت ہو کر آتی آپ اس کا امتحان لیتے کہ وہ اللہ کا شریک نہ بنائے گی اور احکام شرع کی پابند رہے گی ان عورتوں میں سے ام کلسوم بنت عقبہ بن نبی مہت تھی وہ مکہ میں مشربہ اسلام ہوئی ایک روایت کے مطابق پیدل مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچی تھی اس سے زید بن حارسہ نے نکاح کیا پھر ان کے موتہ کی جنگ میں شہید ہو جانے کے بعد زبیر بن عوام نے اس سے نکاح کیا زبیر نے اسے طلاق دی تو عبدالعبان بن عوف نے اس سے نکاح کر لیا پھر وہ نکاح سے ایک ماہ بعد فوت ہو گئی اس خاتون کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی بخاری اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹیو کریں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ